دوستو اگر دنیا کے سب سے مستریز جگہوں کا ذکر کیا جائے تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں برمودہ ٹرائنگل کا نام تو ضرور آتا ہے اور حقیقت نے اس کا شمار دنیا کے سب سے مستریز جگہوں میں کیا جاتا ہے مگر دوستو برمودہ ٹرائنگل کے علاوہ بھی اس دنیا میں اتنے زیادہ خطرناک اور مستریز جگہیں موجود ہیں جن کی حقیقت کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی خطرناک اور مستریز جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ہمارے ساتھ آخرین تک بنے رہیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایسے ہی انفرمیشن ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے سو لیٹس ٹارٹ ایریا فیفٹی ون دوستو ایریا فیفٹی ون سوٹ نیویڈا کے گروم لیگ پر واقع ہے یہ امریکی ایر فورس کا سب سے زیادہ خفیہ فوج جلدہ سب جا جاتا ہے دوہزار تیرہ میں امریکی حکومت نے بازابتہ طور پر ایریا فیفٹی ون کے وجود کو تسلیم کیا دوستو ویڈ وارڈ ٹو کے بعد سے اس ایریا میں کافی زیادہ یو ایفوز دیکھی جانے لگی دوستو اس ایریا میں پہلا یو ایفو انیس سو سنتالیس میں دیکھا گیا تھا جب بزنس مین کینیت آر لونڈ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے واشنگٹنگ میں مارٹ رینیر کے قریب 39 رفتار اوبجیکٹس کو ایک ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے دوستو آر لونڈ کا یہ کہنا تھا کہ ان اوبجیکٹس کی رفتار کئی ہزار کلومیٹر پر آر تھی اس خبر کو سننے کے بعد لوگوں نے یہ سوچنے شروع کر دیا کہ ان دنیا میں شاید ایلینز وغیرہ موجود ہیں تاہم اس بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے امریکی ائر فورس نے اس ایریا کو اپنے انڈر میں لینے کا فیصلہ کیا اور جگی کا نام ایریا 51 رکھ دیا گیا دوستو ریپورٹس کے مطابق اس ایریا میں اتنی زیادہ خطنناک اور خفیہ قسم کی ریسرچس کی جاتی ہیں جس کے بارے میں امریکی شہریوں کو بھی کوئی اندازہ نہیں ہے دوستو برمودہ ٹرائنگل شاید دنیا کی سب سے مشہور پر اسرائر جگہ ہیں تقریباً پانچ لاکھ مربع کلومیٹر کے رغبے پر پھیلا ہوا برمودہ ٹرائنگل ایٹلانٹک اوشین میں فلوریڈا اور پورٹرنیکو کے درمیان واقع ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ اب تک برمودہ ٹرائنگل کے ایریا میں بیس سے زیادہ ایروپرین اور تقریباً پچاس بحری جہاز پر اسرار طور سے غائب ہو گئے ہیں اور اب تک ان جہازوں کا کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا یو ایس بورٹ آف جیوگرافک نیمز پر مدر ٹرائنگل کو آویشل نیم کے طور پر تسلیم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس علاقے پر کوئی آفیشل فائل ہے دوستو یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں پر کم پاس بسیسے کام نہیں کرتا ہے ویسے تو سمندر انسانوں کے لئے ہمیشہ سے ایک پتہ اسرار جگہ مانی جاتی ہے اور جب خراب موسم یا خراب نیویکیشن شامل ہو تو یہ ایک بہت جان لیو جگہ ہو سکتی ہے بلڈ فالس کررہ ایرس کا سب سے سرت اور خوش تریت مقام انٹاکٹیکا جس میں ایک سلخ رنگ کی آپ شار ہے جسے بلڈ فالس کے نام سے جانا چاہتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈ فالس وائٹ گلیرشیرز کے ساتھ تقریبا پانچ منظرہ جتنی اونچائے سے نیچے گرتی ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ بلڈ فالس نمکین آئرن سے بھر پڑ پانی سے آتا ہے جو گلیرشیرز کے در آکسیڈائزنگ اور آکسیجن کی وجہ سے بنتا ہے مگر دوستو آخر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بلڈ فالس وجود میں کیسے آیا تو دوستو اس کے بیچے ایک زبر دس سٹوری شامل ہے آسے تقریبا پانچ ملین سال پہلے انٹاکٹیکا میں سمندر کی سطح بلند ہوئی جس کی وجہ سے مشرقی انٹاکٹیکا میں سلاب آیا اور اس سلاب کی وجہ سے مشرقی انٹاکٹیکا میں نمکین پانے کی جھیل بن گئی اور جھیل کی اوپر گلیرشیرز جملے کی وجہ سے اس نے انٹاکٹیکا کو باقی برے آدم سے کاٹ کر الگ کر دیا دوستو سادے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جس جگہ سے بلڈ فالس نکلتی ہے اس سے تقریبا چارٹ سو میٹر کی گہرائے میں وہ جھیل اب بھی موجود ہے اور جھیل کا پانی سمندری پانی سے تین گناہ زیادہ خارہ ہے اور اس پانی میں بہت زیادہ آئرن کی مقدار پاری جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ فالس سے نکلنے والے پانی کا رنگ بالکل ریڈ کلر کا ہے دیونز بریج دوستو یہ بریج جرمنی میں موجود ہے اس بریج کو ریکارڈ سپروک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہ پیرابولشپ کا بریج اٹھارہ سو ساٹھ کی دہائے سے جرمنی کے کروم لاو پارک میں موجود ہے اور اس بریج کو دنیا کے سب سے شاندار بریجز میں بھی شمار کیا جاتا ہے دوستو یہ بریج قدیم فنیتہ امیر کا ایکا چوبہ ہے ویسے دیکھنے میں تو یہ بریج کسی عام بریج کی طرح ہی لگتا ہے لیکن جب اس بریج کا اکس پانی پر پڑتا ہے تو یہ مکمل راؤنڈ شیپ اختیار کر لیتا ہے جو کہ دیکھنے میں کسی عجوبے سے کم نہیں لگتا دوستو تقریبا ناس سے پچاس سال پہلے شماری ترکمانستان کے لیگستان میں ایک آتش وشا گڑھا کھلا جس سے دوڑ ٹو ہیل یعنی جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے دوستو یہ گڑھا آج بھی بلکل ویسے ہی جل رہا ہے اور رات کے وقت اس کی چمک ملو دور سے دیکھی جا سکتی ہے دوستو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ گڑھا روسی قدرتی گیس کی خدائے کے حادثے سے پیدا ہوا تھا جس میں انجینئرز نے خطرناک میتھین گیس کے پھیلاؤں کو روکنے کیلئے اس گڑھے کو آگ لگا دی تھی لیکن انجینئرز کو یہ معنی نہیں تھا کہ یہ آگ کب تک چلے گی دوستو یہ آگ اس حادثے کے پچاس سال بعد آج بھی بلکل ویسے ہی جل رہی ہے پیسٹر آئیلنڈ دوستو یہ آئیلنڈ دنیا کے سب سے دور دراس آئیلنڈ میں سے ایک ہے بیرون کا اہل میں موجود ہے جزیرہ کا بھی راپا نوی تہذیب کے ذریعہ آباد تھا جس نے تقریبا نو سو سال پہلے ایک ہزار دیوہیکل پتھر کے مجسمیں بنائے جس میں موئی کے نام سے جانا چاہتا ہے دوستو یہ بدن دوبالہ مجسمیں تقریبا تیرہ فٹ لمبے اور چودہ ٹن وزنی ہیں دوستو یہ بات یقینی طور پر کوئی نہیں جانتا کہ قدیم پولی نیشنس نے ان مجسموں کو جزیرے پر کیوں تراش کر رکھا تھا لیکن ماہیرین کا یہ کہنا ہے کہ ان مجسموں کو میٹھے پانی کے ذرائع کے طور پر رکھا گیا تھا یعنی کہ ان مجسموں کو جس جگہ رکھا گیا ہے اس جگہ کے آس پاس میٹھے پانی کے کھویں موجود ہیں دوستو اسٹر ایلنڈ کی ایک زبر دس حقیقت یہی کہ یہ آئیلنڈ کافی حد تک آلود کی سے پاک ہے اور ایک اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس جزیرے کی ارد ارد کا پانی پچاس سے ساٹھ پیٹر کی گہرائی تک صاف و شفاف ہے گریڈ بلو ہول دوستو گریڈ بلو ہول بیلیس کے ساہیل سے سنتانوے کلومیٹر دور واقع ہے اس بلو ہول کا ڈائیمیٹر تقریباً تین سو میٹر ہے جبکہ اس کی گہرائی چار سو فٹ ہے دوستو اس بلو ہول کے اندر جانداروں اور پودوں کے پانس سو سے بھی زیادہ اقسام پائے جاتے ہیں لیجنڈری میرین بیل آجیسٹ اور دستاویزی فلم نیکر جیک ویس کوسٹو نے انیس سو ستر کی دہائی میں بلو ہول کی کھوج کی اور اسے کررہ ارس کے دس بہترین گوتا خور مقامات میں سے نمبر ون قرار دیا دوستو گریڈ بلو ہول دنیا بھر کے گوتا خوروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کیونکہ اس کی گہرائی میں اتنے خوبصورت اقسام کے مخلوقات پائے جاتے ہیں لیجن کے بارے میں اب امیجن بھی نہیں کر سکتے دوستو بلو ہول کے بارے میں ایک امیزنگ فیکٹ کی ہے کہ یہاں پر صرف پروفیشنل سکوبا ڈائورز کو ہی جانے کی پرمیشن ہوتی ہے کیونکہ گریڈ بلو ہول کے سیام سکوبا ڈائورز کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے آئیلنڈ آف ڈالز دوستو اب جی زگے کے بارے میں میں آپ کو بتانی چاہ رہا ہوں اسے دنیا کے سب سے ڈنجرس پلیسز میں سے ایک معلہ جاتا ہے دوستو یہ آئیلنڈ میکسیکو سٹی سے تقریباً 28 کلومیٹر ساؤت میں شملکوں کے علاقے میں ایک نہر کے قریب واقع ہے دوستو اگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آئیلنڈ میں اتنی ساری ڈالز آئی کہاں سے تو اس کی پیچھے ایک ہورر سٹوری شامل ہے کہا جاتا ہے کہ 1920 کی تہائی میں ایک لڑکی آئیلنڈ آف ڈالز کے ساتھ والی نہر میں ڈوب کر مر گئی تھی اور اس کی روح کو تسکین دینے کے لیے ایک گڑیا کو جزیرے کے ایک درخت پر لٹکایا گیا تھا دوستو 2013 تک اس پورے آئیلنڈ کو ایک پندرہ سو ڈالز سے سجا دیا گیا لیکن دوستو آخرین ڈالز کو سجانے کی شروعات کس نے کی تو اس کی شروعات جولین سینٹر اب بریرہ نام شخص نے کی جو کہ اپنی موت تک اس جزیرے کا واحد رہائشی تھا دوستو یہ وہ شخص تھا جس نے جزیرے پر ڈالز کو سجانے کی روایت شروع کی بریرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئیلنڈ آف ڈالز پر نمائش کے لیے گڑیاں جمع کرتا تھا تاکہ ڈوبو ہی لڑکی کی روح ان ڈالز کے ساتھ کھیل سکے 2013 میں بریرہ جو اس آئیلنڈ میں تقریبہ 50 سالوں سے آباد تھا اسی نہر میں پوری سرار طور سے ڈوب کر مر گیا دوستو یہ بات اب تک میسٹری ہے کہ بریرہ اس نہر میں ڈوبا کیسے اور یہ تھی آج کی وڈیو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور وڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے شکریہ